آج اکش مہد ہے واسطہ میں پورے سنسط کے لئے بہت گرب کی بات ہے کہ آپ نے جس پکار سے کل لگ بگ بارہ گھنٹے تک پورے سدن میں سبھی میمبرز کو اپنی اپنی بات رکھنے کا موقع دیا سبھی کو بڑے وستار سے ریلوے کے ڈیمانٹس پر گرانٹس پر چرچہ کرنے کا موقع دیا آپ نے آپ میں ایک نیا کرتیمان استابلش کیا میں آپ کا تہے دل سے دھنیواد کرنا چاہوں گا سبھی میمبرز کا دھنیواد کرنا چاہوں گا سبھی ہمارے کرمت کرمچاری جنہوں نے اس کے پہلے اس کے بعد رات کو بارہ بجے کے بھی بات بیٹھے ہوں گے اپنا روٹین کام کرنے اتنا کوپریٹ کر کے سبھی صدن کو چلانے میں مدد کی اور میں نے تو کئی میڈیا کے مطروں کو بھی دیکھا کہ رات تک بیٹھے تھے باہر بھی ہم کو ملے جب ہم نکلے سبھی کا دھنیواد کرنے سے شروع کرنا چاہوں گا آج بہت ہی سکھت افسر ہے ہم سب کے لئے خوشی کی بات ہے کہ آشاری اکادشی کے دن ہم یہ چرچہ کو آگے لے کے جا رہے ہیں یہ اکادشی مہاراشتہ میں کرناٹک میں آندرہ میں سبھی جگہ بڑے ہر سور اللہ سے منائی جاتی ہے میں مہاراشتہ سے آتا ہوں وہاں تو ورکری لاکھوں کی سنچہ میں پندر پور جاتے ہیں آج ہی کے دن بھگوان ویٹھل کے درچن کرنے ان کا اشیروادلی میں اور انہی کے اشیرواد سے آج میں صدن کے سمکش اپنی بات رکھنا چاہوں گا پاسٹر میں ویٹھل بھگوان نے جو پورے بہشوک بھائیچارے کے لیے شانتی کے لیے سمرستہ کے لیے جو سیکھ ہم سب کو دیتی کہ بینا بھید بھاؤ کے دیش چلے بینا بھید بھاؤ کے ہر ایک وقتی اپنا کام کرے میں سمجھتا ہوں ماننے پردان منطری شیل عریضہ بودی جی نے پچھلے پانچ ورش بینا بھید بھاؤ کے پورن وکاس کا تو کام کیا ہے سماج کے ہر ورگ کی چھنٹا کی ہر ورگ کو ساتھ لے کے وکاس دیش پرگتی کے مارک پہ تیز گتی سے چلے اور ویسے ہی ریلوے نے بھی پانچ ورشوں میں تیز گتی لی دیش کو پرگتی کرنے میں ایک بڑا یوگڈان دیا اور اس کی کچھ چرچہ اس کی کچھ جھلک دینے کی میں آج پرہتنک کروں گا میرے پورو لگ بڑ نینیانوے وقتہ بولے ہیں اس کی بیٹ میں نائنٹی نائن سپیکر میرا سواجہ ہے کہ میں ہنڈرڈ سپیکر کے روز میں سپیکر کو ملائیں گے تو سینچوری ہوئی گئی ہے سورے سکری صاحب بولے نا تو سو ہوگئے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پورو میں سادانن گھوڑا جی مانین سوریش پربو جی دونوں نے جو گتی دی تھی ریلوے کے انیا انیا کاریوں میں جس پکار سے انہوں نے ایک ریلوے کا بڑا ویجن بنایا اس کو آگے لے کے جانے کے لیے جو مجھے ذمہ داری ملی اور اب انگڑی جی میرے ساتھ ہیں سوریش انگڑی جی جنہوں نے کل پورے سمائے بارہ گھنٹے بینا ایک بریک لیے پورے سمائے سب کی بات یہاں بیٹھ کے سنی سبی کے مارک درشن سے سبی کے ربھاوی قدموں سے آج ریلوے ایک بہت اجول بھوشہ کی طرف تیز گھتی سے بڑھ رہا ہے کل ویسے سوریش پبودی کا جنہ دن بھی تھا جس دن ہم سب debate کر رہے تھے اور واسطہ میں ان کے دکھائے ہوئے مارک کام پہ ہم بہت تیز گھتی سے چل رہے ہیں کل ایک اور یاد رکھنے والا دن تھا گیارہ جولائی جب ممبئی جس شہر سے میں آتا ہوں جہاں میرا جنما ہوں پلاؤں پڑھاؤں بڑھا ہوا ہوں آجی کے دن اکھل کے دن گیارہ جولائی دوہزار چھے کو ممبئی ٹرینوں میں لگ بگ سات بوم بلاسٹ ہوئے تھے جس میں قریب قریب دو سو نو لوگوں کے ملتی ہوئے انہوں نے ویرگت اپرابتی اور سات سو لوگوں سے ادھیک خائل ہوئے تھے الگ بات ہے کہ وہ دوہزار چھے تھا اس سمیں اتنا بڑا گھٹنا ہونے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا گیا کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے اگر موڈی جی کی سرکار ہوتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں جس سکار سے موت اور جواب دیا جاتا آپ سب یاد کر سکتے ہیں کہ اگر سکتے ہیں موڈی جی سرکار میں ہوتی تو جس سکتے ہیں موت اور جواب دے ہمیں ناتک باتیوں کو اپنے گھر سکانے بیٹھاتے بہت اچھی بات ہے کہ ریلوے کے الگ الگ باتیوں کی بہت ساری بات ہوئی ریلوے کے بارے میں بہت سارے اچھے سجھاؤ آئے بہت سارے میمبرز نے ڈیٹیل میں ریلوے کے بجٹ کو سٹڈی کیا ریلوے کے بجٹ میں سے بہت سارے نئی نئی پہلو بھی ہمارے سمکھ سکھے بہت سارے سجھاؤ آئے ماندہ عدیق جی پورے سمائے اپنا حس مک کہہرے سے ہم سب کو پروچسائد بھی کرتے رہے کس کو روکا ٹوکا بھی نہیں اور ان سب چرچاؤں میں سے میں سمجھتا ہوں ایک چاروں دشاؤں سے جب نئی سجھاؤ آتے ہیں نئی نئی وچار آتے ہیں تو ہم سب کو بھی پروچسان ملتا ہے کیسے ہم اور اچھی طریقے سے ریلوے لڑائی کے سمجھ سے ہی بھارتی ریل نے ایک بہت پرموک ستھان رکھا ایک کام کیا ہے ایک مہاتمہ گاندی جی کی ایک سو پچاس چہنٹی ام اس ورش منانے جا رہے ہیں اور مہاتمہ گاندی جی کو شاید اگر ساؤ ایفریکہ میں ایک ٹرین سے باہر نہیں نکالا گیا ہوتا اس سمجھ تو شاید اتحاس کوئی الگ موڈ لے سکتا تھا تو میں جرور اس افسر پر مہاتمہ گاندی جی کو بھی اپنے سردان جی دینا چاہوں گا یاد کرنا چاہوں گا میرے ساتھ سے ریلوے ایک ایسی ریلوے ایک ایسی اورگنائزیشن ہے جو چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے تین سو پیس دن تد پر رہتی ہے اور جو تیرہ لاکھ کرمچاری دن رات ریلوے کی سیوہ کرتے ہیں ان کو جرور میں آج کے افسر پر دھنیوات دینا چاہوں گا ان کے کرمت پیاس وں وہ سمبب نہیں ہوتا جب تک یہ سب لوگوں نے اپنا اپنا یوگدان میں دیا ہوتا لگ بگ سبھی میمبر کو میرا بلنا جلنا رہتا ہے نئے میمبر سب ملے نہیں ہوں گے ابھی تک پر سب میمبر کی فیڈ بیک لینا میمبر کے کاموں پر چھنٹا کرنا اور مجھے وشوا کرنے کی پر یہ بھی سچ ہے کہ جس پکار کی ویوستہ دو ازار چودہ میں ہمیں ملی تھی وہ کتنی جھر جھر تھی میں ایک ہنگرہ شروع میں رکھ چاہوں گا جس سب میمبر کو ایک پکار سے انوباب ہوگا کیا بدلاؤ گت پانچ ورشوں میں آیا کل کافی باتیں ہوتھی تھی stoppages کی نئے rail lines کی میں پیچ میں اٹھ کے تھوڑا intervene بھی کیا تھا کہ واسط وقت بھی ہے ایک railway overburdened ہے traffic زیادہ ہے تو میں اس کی تھوڑی detail آپ کے سمجھ شکھنا چاہوں گا 1950 سو پچاس میں 1950 میں پورے دیش میں ستتر ہزار چھے سو نو ٹریک کلومیٹر تھے سیونٹی سیونٹ 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 نائن ٹریک کلومیٹر دو ہزار چودہ میں جب موڈی جی سرکار آئی بردان منطری موڈی جی کے نیترت میں بھاج پا انڈیا کی سرکار نے کام سنبھالا سب 1950 سے بڑھ کے دو ہزار چودہ تھا یہ ٹریک کلومیٹر بڑھ کر 89 9 9 19 ہو تھا ماتر 12 کلومیٹر بڑھ یعنی 64 یارز میں مکتی تو میری آئیو بھی نہیں 64 سال میں مانی عجد سی ٹریک کلومیٹر 77 609 کلومیٹر سے بڑھ 89 919 کلومیٹر ہوتا بڑھ 12 جان 5 ورشوں میں اکھیلے یہ ٹریک کلومیٹر بڑھ کے 2019 میں 123 266 کلومیٹر 33 000 کلومیٹر چیک کلومیٹر چلنش کیے اس سرکار کے آنے کے بعد الانگ الانگ سرکار سے وہ سرکار رہی کیونکہ ماننے بلداز کیجئے ماننے سجد سے کچھ چھنٹا ہے کہ اتنا کام نہیں ہوا تو میں اتنا بتا دوں کہ جس تیز گتی سرم نے الگ الگ کام چاہے وہ گیج کنورجن ہو نارو گیج سے بروڈ گیج چاہے وہ ڈبلنگ چپلنگ چاہے نئے لائنز کمیشن کرنے ہو ان سب چیزوں میں ہم نے لگ بک 59% انکریز کیا ان کمیشنگ آف نیو لائنز ڈبلنگ چپلنگ between 2009 and 14 کے نسبت 14 سے 19 کے بیچ اور کوئی ادارن لے لیں کل ویسے آدھر اینجن جی نے ایک بڑی چطرہ بات کری کہ ویدیو کی کرن میں یو پی اے کے سمائے 3000 کلومیٹر ہوتا تھا ہمارے سمائے صرف 3300 ہوا میں بڑے حیرانی میں تھا کیونکہ مجھے جان کیا رہی تھی پچھلے سال اکیلے ہم نے 4000 کلومیٹر سے زیادہ کیا میں نے چاپ ٹیٹرز دیکھی تو الیکٹریفیکیشن 2009 سے 14 کے بیچ پورے پورے پانچ ورشوں میں پانچ ورشوں کا اکرہ بتا رہا ہوں پانچ ورشوں میں ویدیو کی کرن بھارتی ریل کا 3080 کلومیٹر 3038 کلومیٹر پانچ ورشوں میں ویدیو کی کرن 3038 کلومیٹر ہوا یعنی 1600 کلومیٹر ہر مہینہ ہر سال 600 کلومیٹر ہم نے کیا کیا ہم نے صرف پانچ ورشوں میں 13,687 کلومیٹر یعنی سالے چار گناہ ویدیو کی کرن ہم نے صرف پانچ ورشوں میں کر کے دکھایا ان کے نصبت اور اگر اور اچھا آپ کو دیکھنا ہو بار 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 ماننے ہر سالے چھوڑا میں لگ بگ 600 کلومیٹر بیدیو کی کرن ہوا پورے ورش میں 2013 چھوڑا میں لگ بگ 600 کلومیٹر ایک ورش میں کیا پچھلے ورش اکیلے ہم نے 4087 کلومیٹر ایک ہی ورش جب آپ جو ورش کھتم ہوا ہے 2018 2019 میں اس ورش میں 2017 2018 میں 4087 2018 2019 5200 کلومیٹر اس ورش میں ایک ورش میں کر دیا تو میرے خیال سے آپ بڑا سچائی بڑی کڑوی لگتی ہے بڑا مشکل ہوتے اور اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہارنے والے اور جیتنے والوں میں بس ایک فارک رہتے ہارنے والے مشکلوں کو دیکھتے ہیں اور جیتنے والے منزلوں میں سمجھتا ہوں ہم سب بانیا کانسط بھلی بات جانتے ریلوے ایک بڑی اتی آوش سوویدہ ہے ہم چاہتے ہمارے شیطر میں بڑے ہمارے گاؤں سکھ پہنچے ریلوے زیادہ ایتھوناومیکل بھی ہے سستی بھی پڑتی ہے ایفیشن بھی ہے لیکن یہ سچائی جب تک سامنے ہمارے نار ہے یہ بڑا مشکل ہے سمجھنا کیوں ریل منتری نیا سٹوپ نہیں دے پاتے نئی ریل گاڑی نہیں چلا پاتے جیسے میں نے بتایا کہ ریل ٹریک کلومیٹر تو اتنا کم بڑا روٹ کلومیٹر اتنا کم بڑا لیکن فریٹ کی جو لوڈنگ ہے مال جو ڈھوتا ہے ریل وے یہ بڑا ہے پچھلے سو سالوں میں لگ بڑ تیرہ سو پتیش تو اس سے بڑا لوڈ بڑھانا اس ٹریک پہ سمجھ سکتے کپیسٹی کتنی اوور لوڈڈ ہے اور اگر پیسنجر دیکھیں تو پیسنجر کلومیٹرز بڑا ہے لگ بڑ سولہ سو بیالیس پڑ سب اتنی جب ڈیمانڈ کیوں گی سپلائی پہ کبھی نویش کیا نہیں گیا جس پکار سے نویش ہونا چیئے سب اگر روپ سے تکلی پہ آئیں گی لیکن موڈی جی کی سرکار آنے کے بعد جو نویش جو کیپ ایکس پہ خرچہ ہوتا تھا وہ تھائی گنا لگ بڑ پچھلے پانچ ورش پہ ہوا اس کے پہلے کی نصف اور اسی کے کارن اتنا سارا ہم کام دیکھ پائے دیش پر میں ایسے اٹل جی نے ایک بات کہی تھی بڑا اپروپریٹ ہے آج کے صندر میں بھی میں are you insulting the honrbal members honrbal chair is insulting the honrbal members and i think i have every right to look where i want میں ہمیشہ سے ہی بات لے کر نہیں آیا اٹل جی نے کہا تھا میں ہمیشہ سے ہی وعدے لے کر نہیں آیا ارادے لے کر آیا میں سمجھتا ہوں موڈی جی نے اٹل جی کے لکھا ہوئے ان ارادوں کو جو تیج گتی دی جس پکار سے موڈی جی نے پورے ریلوے 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 کام کو ایک دکھار سے سویم نگرانی بھی رکھی ہم کو مارک درشن دیا کام کے الگ الگ پہلووں میں چھنٹا کی اور وشش روپ سے ریلوے کے بارے میں پانچ ورشوں میں جو مانیہ موڈی جی کا سانیت دیارہ مارک درشن اپنا چھوٹی آئیو میں اصلی دیش کو دیکھا اصلی دیش کا پریچے کیا وہی سمجھ سکتا تھا ریلوے کتنا اہم بھومی کا لگا کئی سارے باتیں کری گئیں ہم نے جتنے انہ سدرسیوں نے مشہ اٹھائے ان سب کو رات بر بیٹھ کے ہر ایک کو کمپائل کیا یہ کریب کریب 64 پیج میں کل کے سب ایم پیج نے جتنے مشہ اٹھائے وہ سب میرے پاس یہاں پہ ریڈی ہے ہاں کئی میمبر نے اپنی سٹوپ ایج یا نئی ٹیم کی بات کی وہ رات بر میں نہیں ہو سکتے آپ سب جانتے اس کو ڈپارٹمن لیکن لالت آتا ہے کچھ تو وش سامنے رکھے جائیں آج خاص طور پہ ترمک شروعات میں مانیا ڈپاکش کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے جو نیتا ہے انہیں نے کچھ مشہ اٹھائے بڑا انٹریسٹنگ تھا کہتے ہیں تشین ان کلیمر which was visible in the railway budget has been lost after the general and rail budget were کھمبائیں میں سمجھتا آج پورے دیش نے اور دنیا نے سرانہ کی ہے کہ ایک راج نیتک budget جو صرف اور صرف دیش کو اور ماننے سدیس کو گمراہ کرنے والا budget دکھائے جاتا تھا سیکڑو ٹرین announce ہوتی تھی نئے ٹریک announce ہوتے تھے election جیتنے کے حساب اور اپنے شیطر کو خوش کرنے کے حساب سے ایک خوابی پلاو دکھانے کی جو کوشش پہلے کی جاتی تھی ریلوے budget میں گردان منتری موڈی جی نے اس وچھائی کو سمات کر کے دیش ہتھ کام کی ہے جنت سمات کوئی گمرانہ کر سکتا ہے وہی وشواس دیش کے سمجھ رکھا جائے مان لئے منتری جی کے علاوہ کوئی بات ریکورڈ بنی جائے گی بڑی انٹریسنگ بات کل رکھی گئی ڈیویٹ کے سمجھ اور یہ ہر بار ہم سنتے جو ہوتے ہماری سمجھ شروع ہاتا ہماری سمجھ شروع ہاتا یہ ٹھیک ہے دیڈی کریڈ کاریڈور لگنے تھی دیش میں دیش سننے واد کرتے آپ میں شروع کیا 2007 میں شروع کیا 2007 کے ماتر 9000 کروڑ روپے اس پروڑیک پہ کھرچا کیا اور ایک کلومیٹر بھی ٹریک لنکنگ نہیں کر پائے دو ایک کلومیٹر 2014 کے بعد ہم نے اس کام کو تیج گتی تیج سے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ماتر پانچ ورش میں 39000 کروڑ روپیز اس پروڑیک میں کھر 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 اور 1900 کلومیٹر 1900 کلومیٹر کا ٹریک لنک کھر پورا کھر کھر اور 2021 س یہ دونوں دیش ہم پورا کر دیں میں تو اور ڈیٹیل دے سکتا ہوں سات سال میں سات سال میں سات سال میں ایک بار رہے ہم دس بار ڈیویٹ کر لیں گ آپ کے سات سال میں جو کام کیا تھا ہم نے پانچ سال میں اس کا چار گناہ سے عدد رویش کر کے 1900 کلومیٹر کو ٹریک ٹریک کر دیا تھوڑی بہت بات انہوں نے رکھی ریلوے پرائیویٹ آئیز دیشن کی اس کے بارے میں ایک بار پہلے ہی پرشت کال میں جواب دے چکا ہوں لیکن پھر بھی وہ بات بار 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 بولنے سے کوئی سچائی بدل نہیں سکتی ہے سچائی یہ ہے کہ ہم کو اگر ریلوے کی سویداؤں کو بڑھانا ہے ریلوے کی سویداؤں گاؤں گاؤں گلی دیش میں پورے چاروں کونے تک پہنچانا ہے سبھاوک روپ سے بڑے روپ میں نویش لگے گا سبھاوک روپ سے سبھی یاتری چاہتے ہیں اچھی سگم یاتری ہم چاہتے ہیں کہ دیش کا جو فریت ہے مال ہے وہ ڈھوڑے کی شمتہ بڑے ریلوے کی اس لیے سرکار نے نینے لیا کہ آگے چل کے ہم اور زیادہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کو انکریج کریں گے اور زیادہ روپ میں جو ہماری شمتہ ہے اس کرنے پر یہ تو ہمارا کام رہا ہی ہے تو چاہت گردہ نے اس لیے ہم کو چنکے بیجائے جو آپ پہ کام کرنے میں وفل رہتے اس کو ہم پورا کر رہے آج کیوں کروکڈائل ٹیئرز آرہے آج شدل کیوں آپ کروکڈائل ٹیرز شیڈ کر رہے کہ کورپیٹائزیشن کی ہو رہا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کے کہنے کا حیث کیا اور میں سمجھ ہوں جب ہمارے وفت منطری نے ایک بہت ہی وشواش کے ساتھ اس دیش کے سمجھ سکھا کہ ہم ریل اور ریل سے جڑی سویداؤں نے لگ پچاس لاس کروڑ روپے اگلے دس بارہ سال میں نمیش کریں گے میں سمجھ ہوں یہ تو ہمت کا کام ہے یہ ہی چاہتے ہیں سب میمبر اسی چلے ہم سنجھ بھیجے گئے یہ کام کرنے چلے ہماری جندہ داری ہے اور میں سمجھ ہوں مانی وفت منطری نے جیسا کہا نئی سوچ نئی دشا نئی سوچ نئی دشا کے ساتھ یہ سرکار کام کرے گی اور میں مانی وفت منطری کا تنیوات کرنا چاہوں گا ہماری بہن نے جو دیش کے سامنے جس پکار سے آگے کا ایک بڑا وسترد شکر رکھا ہے کہ آگے کیسے دیش اور کیسے ریلوے پرگیتی جب آگے 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 کام کرنے کا ہمارا کام ہے جیسے کئی سارے چیز سارے جیسے سارے سارے پیش سارے 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 مانے مانتر جی پلیج مانے مانتر جی پلیج مانے مانتر جی پلیج مانے سداشت گن مانے سداشت گن مانے سداشت گن آپ آس میں نئی سنسد میں چلاو مانے سداشت گن کل رات کو بارہ بھی تک سدان چلا ٹیکنیکل کارانٹائز تو رات کو دو بھی تب ہی چلتا آپ کو جو مانے سداشت گن کو بولنے کا موقع دیناتا موقع دیا پھر بھی آپ کے من میں کوئی بات ہوگی تو میں اور سوال جواب کرا لوں گا لیکن کم سے کم مانے سداشت گن میں آپ سے آگرہ ہے میں ادھر کے مانے سداشت گن کو وشیہ سوال سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں مانتری جی سکشم ہے آپ بیچ میں ٹوکا ٹوکی مت کریں اس سدان میں آپ کو بیٹے بیٹے مت بولی آپ آپ کو میں نے ابھی انموتی نہیں دیئے کوئی مانے سداشت جب مانے مانتری جی بولیں گے کوئی بیٹے بیٹے ٹپنی نہیں کرے گا مانے مانتری جی مانے مانتری جی پلیس پلیس آپ کو کوئی اسپسٹی گھر میں دلاؤں گا پلیس بیٹھئے آپ پلیس بیٹھئے ہم نے جو پچاس کھروڑ کا آپ کو کوئی اسپسٹی گھر میں دلاؤں گا ہمارے مانتری جی مانتری جی سکشم ہے پلیس اگے کا یوجنا سوچی ہے اس میں جو ہائی ڈنسٹی نیٹورک جہاں جا پہ بہت زیادہ کپیسٹی کنسٹینٹ ہے بہت زیادہ گاڑیوں کی ڈیمانڈ ہے اس پکار کے لائنوں پہ ہم لگ بک چھ لاکھ کروڑ روپیا اگر کھرچتے ہیں تو اس کی کپیسٹی بڑے روپے بڑھ سکتی ہے اور اچھی طریقے سے لوگوں کی سویدائی بڑھ سکتی ہے ہم میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی جلت بات نہیں ہے لوگوں نے سواگت کرنا کیے ہم نے کلپنا کیا کہ dedicated trade corridors اور بنائے جائیں جس سے جہاں جہاں پہ مالگاڑیاں کا demand ہے وہ اور بڑھ سکے اس میں لگ بڑھ ساڑھے چار لاکھ پروڑ روپے کھرچا ہو اس میں بھی کس کو کوئی آپتی نہیں ہونے چاہیے اسی پرکار سے جو مین گولڈن قوارڈری لیکٹرل ہے ممبائی سے دلی جاتا ہے ممبائی سے کل کرتا ہے جو مین لائنز ہیں اس کے انٹرسیکشنز ہیں اس کی گتی بڑھانے کا کام پہ اگر ہم قریب دیڑ لاکھ پروڑ کھر رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں سواگتی ہے اس پرکار سے ہم نے ایک ایک وشہ پہ گہرائی سے وشہ کے جڑ تک جا کے سمجھ گیا کہ جڑ پر جا کے root cause analysis کر کے کیسے بینا راجمیتک ہشتک شکشے پر ایک نامیس جارنوں سے دیش کی بھلائی کے لیے جنتہ کی سویدہ کے لیے چن چن چیزوں پہ نویش کرنے سے آگے ریلوے دیش کی اور اچھی طریقے سے سیوا کر سکے اس پہ زیادہ بل دیئے آپ سب جانتے ہیں بھلی بات ہی جانتے ہیں پہلے ایک ICF کوچز ہوا کرتے ہیں ابھی بھی کئی بڑی سنکھیا میں ICF کوچز ڈیش میں چل رہے ہیں اجرچ بہت ہے سالوں سے بنے آ رہے ہیں اس ICF کوچز ایک انٹیگریٹڈ کوچ فیکٹری ڈیزائن تیس سال پہلے LHP کوچز کا ایک ڈیزائن سوچزلائن جرمنی وغیرہ سے آیا اس کا کام شروع کیا لیکن بہت تھوڑی ماترہ میں LHP کوچز بنتے تھے تھوڑی بہت کونٹی تھی اور ICF کوچز ہمارے آنے تک چلتے ہی جا رہے تھے بڑی ماترہ میں ICF کوچ بنتے تھے ہم نے ملے لیا کہ یہ جو پرانے ICF کوچ ہے جس کے قارن اتنی بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کے قارن مرتی ہوتی ہے لوگوں کی ایکسیڈنٹ کے سمائے اس کو کیوں نہ ہم پوری طریقے سے فیز آؤٹ کر دیں اور صرف LHP کوچ بنائیں آج دیس پہ ایک بھی ICF کوچ نیا نہیں بنایا پرانے سے چل رہے تھے اسے سے اس کا لائف ختم ہوگی یوسفل لائف اس کو ہم فیز آؤٹ کر دیں گے ان کو اور آل کر کے پھر واپس آپ کے لئے نہیں بیدیں گے اس کو ریپلیس کریں گے LHP سے اب اس سب میں تو ضرور بڑے پیمانے پر کھرچہ ہوگا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے سوہبھاوے کلپ سے جنتا چاہیے کہ کرنا چاہیے اجت مہد ہے سگنلنگ سسٹم آگے سرکشہ کے ساتھ سگنلنگ تو بہت ایمپورٹنٹ ہے آگے گاڑی کہاں ہے کب روکنی ہے کپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے اگر زیادہ گاڑیاں چل سکتے جیسے ممبئی لوکل میں ہر تین چار منٹ میں ایک گاڑی چلتی ہے آٹوماتک سگنلنگ سسٹم ہے کیوں نہ پورے دیش کو اس کا لاپ ملے پورے دیش کو آٹوماتک سگنلنگ ہو اب ایسے کام کرنے کے لئے اگر سرکار پہل کرتی ہے سرکار اس کے لئے نویش بڑے روپ سے لانے کی چیشتہ کرتی ہے تو مجھے تو لگتا تھا کہ شاید وپکش بھی ہماری ساہتہ کرے گی ہمارے کو سرانہ کرے گی کہ اچھا کام ہو رہے کبھی کبھات تو شاید راجنیتی سے اٹھ کے بھی ہم نے دیکھنا چیز کیا اچھا کام ہو سکتا ہے کیسے ہم اس میں بھی یوگدان دے سکتے ہیں پہلے تو اگر ٹھیکہ ٹھیک نہیں کرنی ہے تو اتنا میں بتا دوں کہ کوئی اچھا وشہ نہیں ہے جس پہ میں اچھی طریقے سے جواب دیکھے اگر اگر سب کو یاد نہیں ہے تو ایک بار کچھ کئی سارے نئے ماننے سانسد بھی آئے ہیں تو میں نے پچھلی بار ایک جواب دیتے ہوئے پچھلے ٹرم میں موڈرن کوچ فیکٹری جو رائی پریلی اتر پردیش میں ستے اس کا ذکر کیا تھا وہ بھی پروجیکٹ دوہزار سات آٹھ میں لگ بگ منظور ہوا تھا بننا شروع ہوا تھا ماننے اترکش بہت ہے دوہزار چودہ میں تب ہم آئے وہاں ایک بھی کوچھ نہیں بنا تھا ایک بھی کوچھ نہیں بنا تھا وہاں پہ کپورتلا اور چننے سے کچھ شیل لائے جاتے تھے اس پہ پینٹ کرتے تھے یا پیچھ کرتے تھے بھلتے تھے ہم پروڈکشن ہو گیا شروع جنرل بانیجر تک اپوائنٹ نہیں ہوا تھا ایک ہاتھ بھی اپوائنٹ نہیں ہوا تھا ٹیمپلریز بھیجے جاتے تھے جب ماننے پردان منظور جی نے سمبھالی ستہ سمبھالی اور ان کے سمجھ کے گمبیل وشے آیا انہوں نے ترنت آرڈر کیا کہ اس پہ لوگوں کو بھرتی کیا جائے اپوائنٹ کرو افسروں کو اور اس میں یہاں پہ پروڈکشن شروع کراؤ اگست دوہزار چودہ میں پہلا کھوچ بن کے نکلا باتے ہیں اور دیکھئے اجھیک موزے اس کے بعد کاریو شیلی ہر ورش ہم اس کو بڑھاتے رہے پروڈکشن کو اور یہاں صرف ہنڈر پرچن ہم الہی سوی کوچز بنا رہے ہیں اچھے سرکشت کوچز آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ دن اور رات اس کی پروڈکشن ہم بڑھاتے رہے اور لگ برگ ساتسو گیارہ کوچ بنے تھے سترہ آٹھرہ میں دوہزار سترہ آٹھرہ میں جب میں مان اور اس کی شمتہ ہزار کوچز کی ہے ساتسو گیارہ بنے تھے ساترہ آٹھرہ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سادہ رنٹہ سرکاری فیکٹری میں ستر پرسن کپیسٹی اوٹلائزیشن تو لوگ چھاتی پیٹ پیٹ کے اپنا گنگان کرتے ہیں سب دکھر پر ہمارے پردان مانتری سنتوشت نہیں ہوتے ہیں کسی کام سے مانے پردان مانتری جنہیں مجھے پوزا ساتسو گیارہ بنے تو زیادہ کیوں نہیں بن سکتے ہیں اگر سب اس کی کپیسٹی ہزاری ہے ساتسو گیارہ بنے اور کوئی فیکٹری اتنی نہیں بناتی ہے انہوں نے خود آؤں گا دیکھنے کے لئے مانے پردان مانتری جی ایم سی ایف گئے انہوں نے پوری فیکٹری کا پورا راؤن لیا کرمچاریوں سے ملے ہمارے نوجوان انجینئر سے باتشیت کی اور انہوں نے دشا نردیش دیا اگلے ورش اس فیکٹری کی پروڈکشن کو ڈبل کیا جائے اور ہم نے اٹھرہ انیس میں چودہ سو پتچیس کوٹ منائے ایک ہزار کی فیکٹری کی چمتہ نے چودہ سو پتچیس کوٹ منائے اور ڈبل کیا جب آوے کیا ہم نے نامونکن کو مونکن کرنے کے ایسے میں سیکڑوں دھارن دے سکتا ہوں ریلوے کے ویسے یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم اس پہ اور نویش کریں اس پہ اور ٹیکنالوجی لائیں جو ہماری تلپنا ہے جس کے کارن ہم نے سوچا اس کو کورپیٹائز کریں نئی ٹیکنالوجی لائیں نئے انیویش لائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ رائے بڑھے لی ستھت فیکٹری پانچ ہزار کی شمتہ کی فیکٹری بنے دے شوٹی سب سے بڑی فیکٹری اور سوچیں کتنے لوگوں کو نوکری ملے گی کتنے انسلر یونٹ شوٹی چاروں طرف آئیں گے کیسے چھوٹے ہمارے لوگ کو بیاپار کو بل ملے گا یہ ہے سوچیں سرکار کی اور واضح سے پھر نویش ہوگا پورے وشو میں بھارت کے بنے ہوئے ٹرین بھارت کے بنے ہوئے ٹرین سیت بھارت کے بنے ہوئے کوچ پورے وشو میں جا کے چلیں گے میرے ساتھ سے یاریو پلیز سکھوائے اور میرا انتی ماغ رہا ہے سدن کے اندر کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ریلوے کو پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں اب میرا تو ایسے گلہ جلدی بیٹھ جاتا ہے پر گلہ پھاڑ پھاڑ کے بار بار بول چکے ہیں کہ کوئی ریلوے کو پرائیوٹائز کر ہی نہیں سکتا ہے ریلوے کو پرائیوٹائز کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ایڈیشنل کوئی نئے پروژیکس لگتے ہیں کوئی نئے روٹ سے ٹیکنالوجی لاتے ہیں کوئی نئے شمتہ بڑھاتے ہیں ٹریکس کی روٹس کی لائنز کی کوئی نئے سٹیشن بڑھانے کو تیار ہو جاتے ہیں کوئی جگہ پہ ہائی سپیڈ ٹریل سیمی ہائی سپیڈ ٹریل چلانا چاہتے ہیں میں سمجھتا یہ تو دیشت کا کام ہے نیویش کو انوائٹ کرنا چاہیے کئی سارے وشہ اٹھائے گئے ایک وشہ میں جرور بتانا چاہوں گا ماننے صدق سے کو آپ کے مادیم سے ادھے ہماری سرکار نے سورکشا اور سورکشا ان دونوں کو پرمک ادیش رکھ کے کام کیا دو ازار نو دس میں اگر ایک ادھارن کے لئے لوں کیونکہ کئی ماننے صدق سے اس پارٹی سے آتے ہیں جن کی نیتا تب ریل منطری تھی تب دو ازار نو دس میں دو ازار ایک سو سات کروڑ روپے ریل وے میں سیکیورٹی مہیلاؤں کی بچوں کی جو اگنم ضرورت پڑے گی تب ہم اس کے حساب سے ان سے بات کر کے لے سکتے ہیں ویسے اور بھی بہت آپشنز ہیں بوروئنگ کے جو ہم کے سب سے سستا پیسہ ملتا ہے ہم تو اس سے بورو کرتے ہیں اسی پہ اسی پر اسی پرکار سے کئی سارے مو یوز کیا ذکر کیا جا ملتا ہے سب ڈیٹیلز ہیں مجھے لگتا ہے میں لکھتی بھیج دوں گا ایسے ایک ایک ایمو یو کے اوپر ہم نے کام کر کے ریلوے میں سویدائیں بڑھانے کے لیے اپنا پریاد تک کیا ہے ان کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ میں امریکہ کبھی پڑھائی کرنے لمبے عرصے کے لئے نہیں گیا سوٹ کوشش زگرہ جرور میں نے بہت سارے کی ہیں اور میں سمجھتا اور میں نے رول بنا ہے کہ ریلوے میں ہر کنچار ایک ہفتہ ٹریننگ ہونا کمپلسری ہونا چاہے ہر ہفتہ ہر سال ایک ہفتہ ریلوے میں ٹریننگ کمپلسری کیا ہے جسے ایک ریلننگ ہونا چاہے ہر ایک رکھتی کو ماننے ادھرکس بہتا ہے انہیں نئے سانسدوں کے لئے ٹریننگ پروگرام آج کل چلا رکھا تھا آخر ٹریننگ is something which is necessary for everybody بڑے سے بڑے وقتی کو ریلن کرنا پڑتا ہے نہیں تو وہ اتیاز کے جیتا ہے اتیاز کے پرنوں کے حساب سے جیتا ہے درباد کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات دھیان نہیں ہے ہماری پارٹی میں تو ٹریننگ پروگرام ہر ورش کیے جاتے ہمارے پارٹی کے کارکر کے لئے ہمارے پارٹی کے ایمپی کے لئے جس ہم بھی ایوال دنیا کے ساتھ ہم بھی آگے پڑھیں پر آپ کی جانکاری کے لئے میں شورٹ پورس کے لئے جرور امریکہ سوڈیشی پڑھائی کر کے یہاں تک پہنچ آؤ سوڈیشی پڑھائی کر کے میں یہاں پہ منتری بنا آپ نے شب یہ استعمال کیا ایف کانگریس نہیں ہوتے تو آپ پڑھائی کرنے یو ایس کیسے جاتے یہ شب آپ نے استعمال کیا تو وہ بھی لکھا آئے آپ کا ورب ٹرانس کرپ لیکھ میں ہم پہ پڑھائی ٹریک رینیوال کی بات انہوں نے کی ٹھیک 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 رینیوال کی بات مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ چاہ چاہ رہے تھے جب ہم سرکار میں آئے سب جھردر ستی تی ٹریک رینیوال کتنا پرانا ایسی کے کارن آج یہ سیفٹی کا فگر اتنا شدر ہے کہ دوہزار تیرہ چودہ میں جو ایک سو اٹھرہ ہوتے تھے آج اٹھرہ انیس میں گھٹ کے سس نائن دے گئے آدھے ہو گئے اگز اگز ہاف بیدیتی کرن کا تو میں نے ایسے جواب دی بھی ہے پر ہمارا وشوات ہے اور ہمارا سگل پہ آگے آنے والے کچھ ورشوں میں پورے بھارتی ریل کو جو برادگیز نیٹور کے مین نیٹور جو ہے پورے بھارتی ریل کا برادگیز نیٹور شت پرتیش شت بدیو تکرن ہو جائے گا ہزاروں روڈ آئل لانے میں اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ماننے سانسدوں کو بڑی چندہ رہتی ہے پریہ ورن میں اس کا بہت بڑا پرہ ہوگا دلی میں آنے والی گاڑی میں بھی سب الیکٹی سٹ چلیں گی دلی کا بھی پریہ ورن سدرے گا ممبئی کا بھی سدرے گا میں بتانا چاہوں گا ردان منتری مودی چی اتنی چندہ کرتے ہیں کہ دیش میں ایک بھی ایک بھی ایسا وشہ نہیں ہمارے منفیسٹوں پہ جس پہ منتریوں کو دیکھنا نہیں پڑتا ہے منٹر نہیں کرنا پڑتا اور میں سمتھا ہوں جتنے پرتیش منفیسٹوں کے اوپر کام اس سرکار نے پات سال میں کیا اس کے پہلے کوئی سرکار نے منفیسٹوں کو اتنا سیریس نہیں لیا ہوگا جتنا ہماری سرکار نے لیا جس جانکاری چلے کیونکہ میں نے وشہ پہلے کہا تھا ٹیک کلومیٹر کا اس کو میں صرف سنسودت کر دوں وہ رن ہی کلومیٹر تھا ریلویٹ کی الگ الگ بھاشا ہوتی ہے 89,919 جو میں نے فگر دیا تھا وہ رن کلومیٹر تھا تو سٹاف اس کو ٹیک کلومیٹر کے بدلے رن کلومیٹر ٹھیک سے اس کو لے لیا جائے اور correction کرنے کا تو مجھے لگ جائے مجھے عادикار ہے تو اور میں پورا سنشودت کر دیتا ہوں کہ جو 64 سال میں 12,000 کلومیٹر رننگ کلومیٹر بڑھایا تھا وہ ہمارے سمائے میں 5,000 کلومیٹر صرف 5 سال میں بڑھا 64 سال میں 12 ہمارے سمائے میں 5,000 رننگ کلومیٹر بڑھا اور total ٹریک کلومیٹر جو 64 سال میں 79,000 کلومیٹر بڑھا تھا وہ ہمارے سمائے میں صرف 5 سال میں 7,000 کلومیٹر بڑھا یہ میں سنشودت کر دوں وہ فکرز بولنے میں میں سے کلتی ہوئی اس کو میں نے سنشودت کر دیا ایک بتایا کہ وند بھارت پوری شمطہ پہ نہیں چلتی ہے سبا بھارت کیونکہ پہلے تو کسی نے ہمت بھی کری تھی اچھی بڑیا ٹرین بھارت میں بنانے کی ہم نے ہمت کیا اور پہلی بار ہمارے انجینئرز نے بھارت کی شد سمی آئیس ٹرین بھارت ٹرین سیٹ کے روپ پہ بنائی اب آپ پہلے ریل مندری رہ چکے آپ کو ہتتا بھی نہیں پتا کہ کو جوائن کرنا اور ایک ٹرین سیٹ کے بیچ میں فرق کیا ہوتا ہے پہلی بار دیش میں ٹرین سیٹ بنی جو وند بھارت کے نام سے ڈلی سے بنائر جاتی ہے اور آپ سب کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس کا لگ بڑ شد پتی شد occupancy پہلے دن سے آج تک پہ چل رہی ہے اچھی طریقے سے شیوہ کر رہی ہے اور ایک لاکھ سے ادھک کلومیٹر کی جرنی وند بھارت کر پائیے آپ میں سے کچھ نتروں کو یاد ہوگا کیسے چھوٹی سی گھٹنا پہ کچھ لوگوں نے ہمارے انجینئرز ہمارے کرمچاریوں کا مزاق اڑایا تھا وند بھارت کو لے آج ان سب کے لئے میری ایک پرکار سے درکھواست ہے کہ جب ہمارے بھارت کے انجینئرز ہمارے بھارت کے کرمچاری کچھ کام کرتے ہیں تو ان کی سرانہ کی جائے ان کی ساریف کی جائے ان کا منو بل ان کا پتھان بڑھایا جائے ان کو ridicule کر کے اپنے چھوٹے من اور چھوٹے دل کو مد در شاہیے دیش کے سامنے مجھے کہا گیا کہ اگریکل پروڈکس کی ہم نے بات کی تھی اور اس پہ ہم نے کام نہیں کیا میں سمجھتا ہوں اور موڈل شیئر ریلوے کا 89% سے گھٹ کے 30% کے آس پاس کچھ آپ نے فکر ریز کیا تھا اب اس کو کہتے ہیں اپنے پاؤ پہ کھلاڑی مارنا کیونکہ موڈل شیئر جرور 89% تھا ورشو ورشو پہلے 1950 کے پہلے 89% موڈل شیئر تھا لیکن گھٹے گھٹے اور لگ بک پورے سمجھ تو ایک سرکار چلی ہے پچھلے آزادی کے بعد اس میں بھی زیادہ سمجھ پریوار نے سرکار چلائی 1950 کے پہلے 89% گھٹ کے 2014 میں 34% ہو گیا تھا اب اس کی جمہداری کس کی ہے پتاتے کہ وہ جمہداری لینے کو تیار ہے کیون گھٹا کیون اس تا کام ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں ہماری سرکار نے جس پکار سے اگری کلچر پروڈکس کو رین سے جھوڑنے کی چیشتہ کیے اور آگے چل کے ہم اور بڑھانے والے ہیں یہ اپنے ہاتھ میں بل دے گا کرشیش شیطر کو اور ہمارے کسانوں کے آگے آنے والے کام میں اور فوڈ پروسسسنگ کے کام میں کئی سارے اور بھرامتیا پھیلانے کی کوشش کی گئے ایک بڑائی آشرے چنک فگر آیا تھا کہ بائیو ٹوائلٹ کہ بائیو ٹوائلٹ کا کام دیرے چل رہے میں پریشان ہوا میں نے ہمارا تو بہت تیج گتی سے کام چل رہے آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ لگ بگ 58,400 کوچس میں بائیو ٹوائلٹ لگانے تھی آج اس میں ٹوٹل لگ بگ دو لاک 40,000 کے اسپاس بائیو ٹوائلٹ لگنے ہے ہم نے آج کے دن دو لاک 10 ہز جار کے بائیو ٹوائلٹ لگ دی اور پہلے ٹارگیٹ تا 2021 22 تک سب ٹرین میں بائیو ٹوائلٹ لگ جائے مجھے خوشی ہے آپ کو بتانے کے لیے ہم یہ سب ٹرین میں بائیو ٹوائلٹ لگ دی پھر بتائے گیا اسکیلیٹر لیف دی دیویانگو کی چندہ کرنی چاہیے بڑے بڑے اچھے اوپ دی گیا میں سواگت کرتا ہوں لیکن سچائی بھی سامنے رکھنے آوشک ہے 2004 سے 2009 کے بیچ الگ الگ منتری تھے میرے پاس پوری لیف بھی ہے بہت سارے منتری آئے گئے 2004 سے 2009 کے بیچ ماترہ 28 اسکیلیٹر بنے ریلوے میں اور 19 لیفٹ لگی 28 اسکیلیٹر 19 لیفٹ 9 سے 14 کے بیچ وہ بڑی بڑھ کے 115 اسکیلیٹر اور 78 لیفٹ ہوگی ہم نے کیا کیا 5 سال میں ہم نے صرف بڑھا کے 457 لیفٹ لگا 457 لگا 457 اسکیلیٹر لگائیں 457 اسکیلیٹر اور 377 لیفٹ بنائیں 377 یعنی 1978 اور بڑھ کے 377 28 115 بڑھ کے 457 یہ ہوتی ہے کام کرنا ہی ساتھ سکھئے حدیر بابو سکھئے 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 نہیں سکھتے نہیں سکھتے 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 پنچوالیٹی کی بھی بڑی بڑی باتیں کریں گے جب ہماری سرکار آئی ہم نے دیکھا کہ پنچوالیٹی واسطوں میں چنتہ جنگ وشہ ہے ہم سب کو یاد ہے کہ سب ترس رہتے تھے پنچوالیٹی کے وشہ میں اور سباوک لوگ سے لوگ سمائے پہ پہنچے ہماری پراتھ مقتہ رہنی چاہے یہ الگ بات ہے کہ ٹریکس ایناف نہیں ہے ٹرینز کمی ہیں انفرار سکر بڑھانے کی آوشکت ہے اس لئے تھوڑا بہت سمسیاں تو نیچرل ہے سگنلنگ سسٹم بابا آدم کے زمانے کا ہے اس کو صدارنے میں سمائے لگے گا لیکن جب ہمیں گہرائی میں گئے اور ہمیں دیکھا کہ یہ پنچوالیٹی جنتہ ترست ہے سرکاری آخرے بتاتے ہیں پنچوالیٹی اتنی خراب نہیں ہے تو جب گہرائی میں گئے اترکش مہد ہے تو بڑی وچھتے بات مالو پڑ آزادی کے لگ بگ 68 ورش بعد بھی دوہزار چودہ تک 67 years after independence جو پرانا سسٹم تھا پنچوالیٹی کا کہ سٹیشن ماسٹر سمائے لکھتا تھا کہ سمائے میرے ہاتھ سے ٹرین نکلی پوچھین نکلی اور وہ ستیم بانا جاتا تھا اور اسی حساب سے پنچوالیٹی کے فگرز بتائے جاتے تھے جو باتتا میں اصلیت پورے روپ میں دیتی نہیں تھی ہماری سرکار نے آکے اس کو تیکنالوجی کے ساتھ جوڑا automatic data loggers لگائے کہ سمائے جو ہے ٹرین کا وہ ایک دم شد تدیشد سچ دیش کے سمک شاہے اور جب جیسے ہم لکٹر کے پاس جائے ہیں علاج کے لیے تو بیماری پتا ہو تب ہی تو علاج کر سکتے تو بیماری سامنے آئی overnight جب یہ data loggers لگ گئے پنچوالیٹی فگر بیس نتیشد گھٹا کیونکہ اب سچا ہی آئینہ سامنے آ گیا پھر پوری ریلوے لگی اس کو صدارنے میں اور آج مجھے بتاتے ہوئے حرچ ہے کہ off late میں نے کوئی پنچوالیٹی کے اوپر استقار کا complaint اور استقار کے گہرا چنتہ گہری چنتہ off late نہیں سنی ہے جیسے کئی ورشوں پہلے تک ہم سنتے تھے ہم جو minutes lose ہوتے ہیں ہر ٹرین میں کوئی delay ہو تو ایک ایک ٹرین کتنی لیٹ ہوتی ہے منٹوں میں آپ monitor کرتے ہیں اور وہ ہم سب کے پاس تو رہتا ہی ہے ہم نے یہ پوری جانکاری ریل رشتی ایپ کے مادیم سے آج پورے دیش کے سمکھ سکتی ہے آپ سب موبائل فون پہ ریل رشتی ایپ لے لیجئے ریل رشتی سے آپ کو سب جانکاریاں ہر سٹیشن کی فوٹوز کیسے سٹیشن سندر ہوتے جا رہے ہیں کیسے سٹیشن میں سوچھتا ہو رہی ہے ٹوائلٹ کتنے صاف ہیں ہر سمیں سیما کے حساب سے ہر سٹیشن کی فوٹوز میں اپلوڈ ہوتی ہے آفیسرز کو ذمہ داری تھیرائی جاتی ہے اگر کدھر ہمیں دیکھتا ہے کہ صفائی کم جاتا ہے اور آج ریل رشتی ایپ میں ہر ٹرین بھی اس سمیں اب جب ہمیں آپ پہ ہیں ایک بٹ کے نو منٹ پہ اس سمیں بھارتی ریل کی ہر ٹرین کہاں کہاں کس سٹیشن سے گزر رہی ہے یہ آپ ابھی ہی ریل رشتی ایپ پہ دیکھ سکتے ہیں اتنی جانکاریاں ہم نے پہلے ہیں سٹانسپرینٹی بہت پہ رشتی میں کہہ سکتا ہوں وہ مجھے نوٹ آ رہے ہیں کہ بھئی یہ سب چیزیں اور ہم بات میں دیتے رہیں ایک دو چیزیں جرور صدن کے سمجھ رکھنا میں اپنا دائیتو سمجھو گا پسچن بھگیال کی کافی ساری باتیں آجکس مہد ہے پسچن بھگیال میں چوپن نئے پروجیکٹ چل رہے ہیں سولہ نئے لائن چار گیت کنورشن چوتیس دبلنگ ان کا لگ بڑھ 42,000 کلوڑ کا انمانت خرچ ہے بیالے شجار کو آپ کو احرانی ہوگی سب سے پرانا پروجیکٹ پسچن بھگیال میں جو چل رہے ہیں 1974-75 سے چل رہے ہیں ہاوڑا سے آمتا اور برگاچیا سے چمپا تھا گیا یہ پہلے ہاوڑا سے آمتا اور برگاچیا چمپا تھا گیا یہ پروجیکٹ کہ آج تک ہم صرف 43 کلومیٹرز کر سکے کمیشن کیونکہ جمین ہی نہیں دیتی ہے وہاں کی سرکار کیسے کام جلے پیسے کی کوئی کام ہی نہیں ہے ریلوے کے پاس جمین مل جائے پھران سمکار کر دیں دوسرا پروجیکٹ یہ بھی بڑا پرانا ہے نائنٹین ایٹی تری ایٹی فور کا اکلا ہی اسے پالورگاٹ ایک سو تریسٹ کلومیٹر کا ہے اس میں سیونٹی سکس کلومیٹر ہیلڈ اپ ہے کیونکہ زمین نہیں دیتی ہے وہاں کی سرکار ایسے یہ ایک ایٹی پور ایٹی پائیز کا پروجیکٹ ہے ساملک سے دکھا ساملک سے دکھا یہ بھی ایک سو اٹسٹ کلومیٹر کا لمبائی ہے اس میں اسی کلومیٹر کا کام اسی کلومیٹر کا کام اٹھکا پڑا ہے کیونکہ سرکار مجھن پگیال کی سرکار جمین ہی نہیں دیتی ہے اور میں یہ گنتے جا سکتا ہوں ادھیکش مہد ہے میرا سجاؤ رہے گا میں نے بار بار میں پتر لکھتا رہتا ہوں پندرہ جون کو بھی بڑا ڈیٹیل پتر پروجیکٹ وائز دے کے ڈیٹیل کیا کیا ہمارے کام اٹھکے پڑے بھیجا ہے ماندے دیدی کو اگر آپ لوگ میری مدد کر سکے تو میں آپ کا رینی رہوں گا اب آتے ہیں اب آتے ہیں کھیرل کے اوپر کھیرل کے بارے میں بھی کئی ساری چندہیں برک کی گئی کھیرل میں آج نو پروجیکٹ چل رہے ہیں نو پروجیکٹ میں ایک بڑا مہتوپون پروجیکٹ جس کے لئے ہم سبھی کو پورے صدن کو میں سمجھتا ہوں چندہ ہوگی تیرونو بھائی سے گروہ ایور اب گروہ ایور مندر جانے کی سبھی شدہ لیو بھکتوں کی اچھا ہوتی ہے کھیرل میں پروجیکٹ لینے کا نینے لیا آج سے چوبیس سال پہلے سے پروجیکٹ چل رہے ہیں پر اس کا فائنل لوکیشن سروے بھی جمین پہ نہیں کر پا رہے ہیں پروجیکٹ لگا نا تو چھوڑو فائنل لوکیشن سروے بھی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہاں کی سرکار سہیتا نہیں دیتی ہے ایک انگا ملی سے سبری مالا ہم سب کی چاہتی ہے سبری مالا میں جا کے درچن کریں سبری مالا میں ہم سب کو بہت بل ملتے ہیں ہم سب کو وہاں جانے سے کام کرنے کا اور منوبل پڑتے ہیں وہ بھی پروجیکٹ آج سے بیچ سال پہلے بیجٹ میں لیا گیا تھا تو ٹھیک ہے ان کو بیجٹ میں تو سب ہی کچھ لے لیتے تھے اس میں کیرل سرکار نے پہلے کہا نومیمبر دوہزار پندرہ میں کہ پچاس پتیشت کاؤس کیرل سرکار نے کہا پچاس پتیشت کاؤس ہم بیر کریں گے اب بولتے ہیں ہم بیر نہیں کریں گے ہم پیسہ نہیں دیں گے اب باقی سب راج سے دیتے ہیں باقی سب راج جھار کرنے ہو مہاراستہ ہو گجراتوں سب پیسہ دیتے ہیں تو دیکھ لگانے میں ساہتہ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے اور یہاں بھی 41 کلومیٹرز 116 میں سے فائنل لوکیشن سروی کرنے میں راج سے سرکار ہماری مدد نہیں کر پا تو میں سمجھتا ہوں اور میں گنتے جا سکتا ہوں اور بہت ڈیٹیلز ہیں اس کا بھی میں نے 15 جون کو مانے مکہ منتری جی کو چکٹی لکھ کے افغلط کر آیا کہ اگر آپ مدد کر دیں تو ہمیں بہت سارا فائدہ ہوگا کرناٹک پہ ہم بہت سارے پروڈیکٹ کرنے کے لئے رتیبات ہیں واقعے سبربن ریلوے کا بھی پردان منتری مودی جی کے نتیتوں میں نینہ لیا گیا کہ کرناٹک میں بینگلور سبربن ریلوے بنائے جائے جس سے جو گھنٹوں تک لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کو کیسے ہم کم کر سکے لوگوں کو سردہ دے سکے میرے پاس کرناٹک کے بھی بہت سارے پروڈیکٹ کی جانکاریاں ہیں پرانتو آپ میں اور سمائے نہ لیتے ہوئے الگ الگ میمبرز کا جو جو وشہ سامنے آئے تھے ان کو لکھت روپ سے سب کا دواب دینے کا آپ کو وشواس دلاتا ہوں اور سبھی ماننے سانسدوں کا ماننے ادرکشنی کا سبھی ساپ کا پولے ایک بار دھنے بات کرتے ہوئے میں آپ سب سے ارز کرتا ہوں کہ آپ demand for grant demand number 82 ریلویس کو اپنا انمودن دے کے اپنا سمرچن دے کے اپنا آشرا دے کے ہم کو اندرکن